تو ہم خداون خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں سمیں سمیں سے الٹ کرتے ہیں اور وہ باتیں جو ہونے والی ہیں ان کو ہم پر ناظر کرتے ہیں تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ خداون خدا نے آدم کی رتنا کی اس کو عدن کی باٹکہ میں رکھا حکم دیا گیا لیکن وہ حکم سے باہر ہو گیا پاپ میں چلا گیا عدن کی باٹکہ سے اسے کیا کر دیا گیا نکال دیا گیا پھر اس کے بیٹے بیٹیاں بھی اتپن ہوئے اور جنریشن بڑھنے لگی لیکن ایک وقت آیا کہ خدا انسان کو بنانے سے گرنج ہوا کیونکہ لکھا گیا ہے کہ بریائی دھرتی کے اوپر کیا ہو چکی تھی بڑھ چکی تھی خدا نے پرلوں سے جل پرلوں سے انسان کو ختم کرنے کی جوجنہ بنائیں اور لو جو دھرمی جنت تھا اس کو اور اس کے پروار کو اور ان سب جیب جنتوں کو جوڑا جوڑا جو کشنی میں لے گئے ان کو بچا لیا گیا لیکن باقی سب کچھ جل پرلوں سے کیا ہو گیا ختم ہو گیا پھر اس کے بیٹوں میں سے آگے بنچھے چلنے لگے تو خدا نے ابراہم کو اپنے لیے بلایا ابراہم اساد یکو 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 کے بارہ بیٹے ہوئے جن کو خدا نے اپنا کہا ان میں سے بھی لیوی گرانے کو اپنی سیوہ کے لیے کیا کر لیا الگ کر لیا تو وہ لوگ خدا کے اپنے لوگ کہلائے لیکن وہ بھی مشر میں گلامی میں چلے گئے موسیٰ کو کھڑا کیا گیا کہ ان کو مشر کی گلامی سے کیا کیا جائے آزاد کیا جائے چار سو سال وہ گلامی میں رہے چار سو تیس سال تو لکھا گیا کہ وہ موسیٰ کے وسیلے سے گلامی سے آزاد کیے گئے بہت سارے لوگ جو تھے وہ راستے میں بربرات کے کارنے ختم ہو گئے پرانے جتنے شیلک سے زیادہ لوگ تھے جو نکلے تھے ان میں سے یوشوا اور کالبی وہاں کیا ہو سکے واحدہ کی ہوئی دردتی اوپر پاؤن سکے باقی سب نیو جنریشن تھی نئے جنوے ہوئے لوگ تھے وقت آنے پر ان لوگوں نے اپنے لئے راجہ کی مانگ کی تو پہلا پاچھا جو اسرائیل کا ہوا وہ ساؤل تھا ساؤل بھی دو سال خدا کی اچھا میں چلا دو سال کے بعد وہ خدا کی اچھا سے باہر ہو گیا اس کو رد کر دیا گیا تو جیسے آج میں جو خدا کی اچھا میں چلتے ہیں وہ ہی خدا میں بنے رہتے ہیں وہ ہی آگے جائیں گے جو اپنی مردی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں ان کو رد کر دیا جاتا ہے کوئی بھی چنا ہو چون کوئی بھی ہو اگر وہ خدا کی اچھا میں نہیں ہے تو اس کو کیا کر دیا جاتا ہے رد کر دیا جاتا ہے دعوت کو جو خدا کے من کو باتا تھا اس کو پانچھا ہونے کے لیے کیا کر لیا گیا کیوں لیا گیا اس کے بعد اس کا بیٹا سلمان اس تخت کے اوپر بیٹھا تو سلمان جو تھا سلمان کے بعد اسرائیلی راج دو حصوں میں پٹ گیا دس گوتر جو تھے وہ ایک طرف اور دو گوتر ایک طرف جہودہ اور بنی امین دو گوت جہودہ راجے بنا اور باقی کے دس گوتر ایک طرف اسرائیل تو اسرائیل کے انیس راجہ ہوئے جو بہت دشت راجہ تھے تو وقت وقت کے مطابق خدا نے ان کو صدارنے کے لیے اپنے نبیوں کو کھڑا کیا باتوں میں آگئے تو ایسے وہ بھی ان کی باتوں میں آجاتے تھے اور پھر مورتی پوجہ جاں ان کو وال کی پوجہ جاں وہ اپنی مردی کرنا کر دیتے تھے تو خدا نے ان کو دوسرے راجاؤں کے ہاتھ میں بھی دیا دکھ میں دکھ کے حوالے بھی کیے گئے لیکن وہ صدرے نہیں پھر جب ہم دوسرا راجہ ستارہ چپٹر پڑھتے ہیں پڑھنا نہیں ابھی اس کی شیعہ ایسے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہوشیہ راجہ کے سمعے میں اسرائیل جو تھا وہ اشیر کی گلامی میں چلا گیا اشیر اس کو گلام بنا کے لے گئے اسرائیلی لوگوں کو انہوں نے ان کو بندوہ بنا لیا گلام بنا لیا ان کے پاپوں کے کارن جشایہ نے کہا کہ اسرائیلی لوگ اپنے سریر اور من کی اچھاؤں کے مطابق کیا کرتے تھے چلتے تھے سریر کی اچھاؤں کے مطابق اور من کی اچھاؤں کے مطابق سیون کی تیئیں جو سیون کی بیٹیاں ہیں جو شایہ نے کہا وہ ہنکارنے ہیں وہ سریر اور من کی اچھاؤں کو پورا کرتی تھے سیون کے لوگ چنے ہوئے لوگ وہ خدا کے کہلاتے تھے وہ خدا کے اپنے تھے وہ پویتر ہونے کے لیے بلائے گئے تھے الاغ ہونے کے لیے بلائے گئے تھے لیکن انہوں نے دوسری قوموں کی طرح دوسرے لوگوں کی طرح اپنے جیون میں وہ کام کیے جو خدا کو باتیں نہیں تھے خدا کا کرود ان کے اوپر بڑھکا انہوں نے نبیوں کو بھی تھٹھوں میں اڑایا نبیوں کی باتوں کو تچھ جانا ایلیا علیشہ جیسے نبیوں کی باتوں کو بھی اپنے جیون میں نہیں لیا تھوڑے سمجھ کے لیے لیتے تھے لیکن پھر انہی باتوں میں کیا ہو جاتے تھے فہ جاتے تھے جیسے آج بھی بہت سارے پربو کے لوگ تھوڑے سمجھ کے لیے تو وہ بات مان لیتے ہیں لیکن ان باتوں کے خدا کے وچن کی اوپر ستھیر نہیں رہتے تو آپ سب لوگ جاج ہونے کے لیے راجہ ہونے کے لیے چنے گئے ہیں تو اسی لیے پاورس نے کہا جب ہم رومیاں بارہ باب کی پہلی اور دوسری آیت پڑھتے ہیں سو ہی براوو میں پرمیشور دیاں رحمتہ دیکھاتے تو اڈی اگے بیتی کردہ ہاں پائی تسی اپنیاں دہیاں نو جیوندہ اتے پویتر اتے پرمیشور دو پوندہ بلیدان کر کے چڑھاو اے تو اڈی روحانی بندگی ہے اتے اس جگدے روم جہے نا بنو سگو اپنی بودھ دے نوے ہون نوے ہون کر کے ہورس روپ میں بدل دے جاؤ تا جو تسی سیان لگو پائی پرمیشور دی چنگی اتے من پوندی اتے پوری اچھیا کی ہے اس لیے یہ بھائیو میں تم سے پرمیشور کی دیا سمرن دلا کر وینتی کرتا ہوں یہ بھائیو میں پرمیشور کی دیا سمرن دلا کر کیا کرتا ہوں وینتی کرتا ہوں کہ اپنے شریدوں کو کیا کرنا ہے جیوت اور پویتر اور پرمیشور کو باوتا ہوا بلیدان کر کے پیش کرنا ہے یہی تمہاری آتمک سیوہ ہے اس سنسار کے صدرشیے نہ بنو آپ جاجکہ ہونے کے لیے جاجکہ ہونے کے لیے وہ جاجکہ ہونے کے لیے چونے گئے ہیں پرنتو تمہارے من کے نئے ہو جانے سے تمہارے من کے نئے ہو جانے سے تمہارا چالچلن بھی بدلتا جائے جس سے تم پرمیشور کی بلی اور سیاب پرمیشور کی بلی باوتی اور صد اچھا صد اچھا تین پرکار کی اچھائیں ہیں خدا کی انسان کے لیے بلی باوتی اور صد اچھا پربو نے چاہا تو یہ تینوں میں کیا انتر ہوتا ہے یہ بھی آپ کو کبھی سیکھنے کے لیے ملے گا یہ تینوں خدا کی اچھائیں ہیں بلی باوتی اور صد اچھا جیسے کہا گیا سو گناہ ساٹھ گناہ تیس گناہ تو راجہ ہونے کے لیے نیتی بچن سولانس کی باتی جب ہم پڑتے ہیں جیپٹر سولانس کی تھٹیٹو نیتی بچن جیڑا کرود وچ تیمہ ہے او سور بیر نالو اتے اپنی رونو واسویچ رکھن والا شہر دے جتن والی نالو چنگا ہے ویلم سے کرود کرنا ویرتا سے اور اپنے من کو وش میں رکھنا نگر کو جیت لینے سے اتنا مان جیتے جاکا تو آپ نے راجہ بننا ہے آپ کا راجے آپ کے من کے اوپر چلنا چاہیے یہ نہیں کہ من آپ کو کنٹرول کرے وہ راجہ بننا جو من کو جیت لیتا ہے روح کو وچ میں کر لیتا ہے راجہ کے وچ میں سب کچھ آ جاتا ہے تو من کو جیتنا ہے اسرائیلی لوگ صریر اور من کی اچھاؤں کے کارن ہی خدا سے دور ہو گئے دور ہوتے چلے گئے جیسے آج بھی آپ نے بشوانیوں میں سنا ہے کہ جو اس سے دور ہو جائیں گے پویتر آتما بھی پراتنا کرنے چھوڑ دے گا پھر وہ دور ہوتے چلے جائیں گے پھر جن کے اوپر ان کا بروسہ تھا وہ بھی چھوڑ جائیں گے وہ خدا ہٹا دے گا جلو بھئی پھر نہ وہ کیا کہتے ہیں پھر نہ تو وہ رہیں گے نہ خدا تو آج کے پھر لوگ جنہیں خدا اپنے کہتے ہیں چنہ ہوئے لوگ اگر صریر اور من کی اچھاؤں میں چلیں گے تو پولس نے کہا ابھی سیان دو باب اس کی تین آئیت اتے انہ وچ اسی وی سب بے سریر اتے من دیا چاوانو پورے کر دیا اپنے سریر دیا کامنا وچ اگے دن کٹ دے سا اتے ہورنا ونگو اپنے سباؤ کر کے گزب دے پتر سا ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے شریر کی لالساؤں میں دن بتاتے تھے اور شریر اور من کی اچھائیں پوری کرتے تھے اور انیا لوگوں کے سامان سباؤ ہی سے کروت کی سنتان تھے دوسرے لوگوں کی طرح کہتا ہم بھی سباؤ سے کروت کی سنتان تھے کروتی انسان تھے کیوں کروتی تھے کروت کیوں آتا ہے جب تک سریر اور من کی اچھائوں کو انسان پورا کرتا ہے کہتا کہ دوسرے لوگوں کی طرح کیا تھے ہم بھی کروت کی سنتان تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سریر اور من کی اچھائوں کو پورا کرتے ہوئے کروت کی سنتان بنے خدا کی سنتان نہیں بنے تو آپ لوگوں کو خدا اپنی سنتان بنانا چاہتے ہیں آپ کو خدا نے اپنے کہا ہے پورتہ لوگوں کو خدا کی اچھا کے مطابق چلنا ہے دوسری طرح جو دو گوتر تھے جہودہ اور بنیامی ان کے اوپر تھوڑا بعد میں نیائے آیا دونوں پر ہی نیائے آیا اسرائیلیوں پر نیائے آیا وہ اشروع کی گلامی میں چلے گئے جہودہ بنیامیم پر نیائے آیا تو وہ بابل کی گلامی میں چلے گئے ان کے اوپر ساٹھ ستر سال بعد خدا کا نیائے پرگٹ ہو کیوں؟ کیونکہ جہودہ میں کچھ اچھے راجہ تھے جہودہ میں کچھ ایسے راجہ تھے جو خدا کے بہہ میں رہتے تھے ان اچھے راجہوں کے کارن ان کے اوپر ساٹھ ستر سال بعد نیائے آیا بیفور کرائیس شہ سو پانچ پانچ سو شیاسی تین بار نبو کی طرح سر راجہ نے ان کے اوپر کیا کیا تھا حملہ کیا تھا اور کتنے لوگوں کو ہزارہ لوگوں کو وہ گلام اسیر کر کے لے گیا جن میں دانیل بھی تھا ہج کیل بھی تھا جو سب لوگ کیا ہو گئے پرمو کی تنہوں لوگ بھی کیا ہو گئے اسیری میں چلے گئے گلامی میں چلے گئے ان کے پاس سودن نے کا ایک موقع تھا اسرائیلیوں کے وہ دیکھ کر یہ کہ ان کے اوپر خدا کا نیائے پرکٹ ہو گیا ان کے پرادوں کے کان پاپوں کے کان جب دوسروں کے اوپر خدا کا نیائے آتا ہے تو جو خدا کی اچھا میں باہر ہوتے ہیں جن کے اوپر ابھی نیائے نہیں آیا ہوتا ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں بھی کب تک سریر اور من کی اچھاؤں میں ٹلتا رہوں گا کہیں میرے اوپر بھی خدا کا نیائے پرکٹ نہ ہو جائے تو یہ بابل کی گنامی میں چلے گئے ستر سال یہ بابل کے گنام رہے بہت ورت رکھے بہت پکے روجے رکھنے شروع کر دئیے تو جکریہ نے ان کے لئے بوشوانے کی کہ کیا میرے لئے بھی کبھی ورت رکھا ہے یہ جو ستر سالوں سے اتنے سالوں سے آپ ورت رکھتے آ رہے ہیں خدا نے کہا میرے لئے بھی کبھی ورت رکھا ہے پھر تو وہ ورت ستر سال کی گنامی ٹھرا دی گئی تھی پہلے جنمیہ نے بوشوانی کار دی تھی کہ ستر سال آپ بابل کے کیا رہیں گے گنام وہ ستر سال ختم ہونے کے بعد ہی جاتی ملنی تھی کتنے دعائیں کی پربو عداد کا آج کیوں اسی لوگ کتنے خادم لوگ ان کو گنامی میں لے کر جا رہے ہیں یہ جو بھائی گرداز پور سے آئے ہیں یہ بھی اس جنڈ میں سے نکل کر رہے ہیں جہاں پیسے دے کر دعا کر آئی جاتی ہے انہوں نے بتایا کتنی رقم دی تھی اور پھر پاس ادھر خادم کو جا کر کتنا وہ بولے کہ میرے پیسے نکال تو کتنے لوگ عدورِ گیان والے خادم لوگ خدا کی پردہ کو گنامی میں لے کر جا رہے ہیں خدا کے پویتر لوگوں کو اسیری میں لے کر جا رہے ہیں گرگر پھرنے والے جو اپنے آپ کو پربو کے لوگ کہتے ہیں وہ پربو کی پردہ کو اسیری میں لے کر جا رہے ہیں ان تک صحیح گیان نہیں پہنچنے دے رہے وہ ان کے لیے ایک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں گرگر پھرنے والوں سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ اصل کی کھوٹ کرو سچ کی کھوٹ کرو بچن کے ساتھ ایک ہو جاؤ خدا کے ساتھ ایک ہو جاؤ پودر آدمہ کے ساتھ ایک ہو جاؤ صحیح گیان کو اپنے جیون میں لے اس کی پردہ بغیر گیان کے کیا ہو رہی ہے ناچ ہو رہی ہے اسیری میں جا رہی ہے گلامی میں جا رہی ہے تو ان کے پاس جہوتہ بنیامین کے پاس یرشلم کے لوگوں کے پاس سمجھنے کا وقت تھا کہ وہ سمجھ جاتے لیکن وہ نہیں سمجھے اور وہ بھی بابل کی گلامی میں چلے گی پڑیں گے اب ان کے پاس خدا نے اپنے بوشوقتاؤں کو بیجا آج بھی کتنی کلیسی آئیں ہیں وہ بوشوقتاؤں کی آواز کو نہیں سنتے وہ کہتے ہم ٹھیک ہیں معلوم تب چلے گا جب وہ گلامی میں چلے گئے ایسی کلیسی آئیں رد کی جائیں گی جو خدا کی اچھا میں نہیں ہیں جو خدا کی آواز کو نہیں سنتی بیجے ہوگی آواز کو نہیں سنتی وہ خدا کے خادموں کو تُچھ دانتے ہیں اس کے بشوقتاؤں کو تُچھ دانتے ہیں دوسرا تیار شبی باب پندرہ آئیس سے بیس آئیت آتے اوسنے یروشلم ویچ کسبی لوکاں دیاں بنائیاں ہویاں کلا لگوائیاں تا جو تیر چلاؤن آتے وڈے وڈے پتھر دوسرا ایتی آس پندرہ آئیس سے بیس آئیت تک آتے یوہوہ انہا دے پیو دادیاں دے پرمیشورنے اپنے دوتاں دے رہی انہا نوں جتن نال کلکے انہا دے کول سنیہاں پی جیا کیوں جو اسنوں اپنے لوکاں آتے تامتے ترس اوندہ سی ہندی میں ہندی میں پڑھنا شروع کریں گے ان کے پوروجوں کے پرمیشور یوہوہ نے بڑا یتن کرکے اپنے دوتوں سے ان کے پاس کہلا بیجا کیونکہ وہ اپنی پرزا اور اپنے دام پر ترس کھاتا تھا اس نے بڑے جتن سے اپنے دوتوں کو اپنے شوقتاؤں کو ان کے پاس بیجا اپنے سندیشے کو ان کے پاس بیجا کیونکہ اس کو اپنی پرزا پر کیا آتا تھا ترس آتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ناش ہو جائیں وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سیڈی میں چلے جائیں وہ بیماری کی گلامی میں چلے جائیں وہ کتھ کی گلامی میں چلے جائیں وہ دکھوں میں چلے جائیں وہ پریشانیوں میں چلے جائیں لیکن انہوں نے سننا نہیں چاہا ان بیشوکتوں کی باتوں کو سننا نہیں چاہا نبیوں کی باتوں کو خدا کے بیٹوں کی باتوں کو پسند نہیں کیا پڑھیں گے پرنتو وہ پرمیشر کے دوتوں کو تھٹھوں میں اڑاتے پرنیابی میں لکھایا ہے پڑھیں گے پر اونا نے پرمیشر دے دوتا نو ٹھٹھے کی تے اتے اونا دیا گلنا دی نندیا کی تی اتے او دے نبیان دا مخاول اڑایا ایتھو تی کہ یہوہ دا گصہ اپنی لوکاں اتے اجہا پڑ گیا کہ کوئی چارہ نہ رہا تد او کسدیاں دے پرنتو اے پرمیشر کے دوتوں کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اس کے وچنوں کو تش جانتے اور اس کے نبیوں کی ہسی کرتے تھے آہ اس کے بیدیے ہوئے دوتوں کو وہ کیا کرتے تھے تھٹھوں میں اڑاتے تھے اس کے نبیوں کو کیا کرتے تھے ہسی کرتے تھے بچنوں کو تش جانتے تھے نبیوں کی ہسی اڑاتے تھے یہ تو جب جلد میں آئے بوشوانی کرنی شروع کر دیتے ہیں ہسی کہتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے شد کیا پاچھا نے بھی اور ان لوگوں نے بھی خدا کے پیٹوں کو ٹھٹھوں میں اڑایا اس کے نبیوں کی ہسی اڑائی تو اتا یہوہ اپنی پرزا پر ایسا جنجلہ اٹھا کہ بچنے کا کوئی اپنی پر ایسا جنجلہ اٹھا کہ ان کے بچنے کے لیے کوئی اس نے نبیوں کو جب ان لوگوں نے خدا کے بیٹوں کو تش جاننا شروع کر دیا تھٹھوں میں اڑاونا شروع کر دیا باتیں ادھر آئے میں بچوانی سنیں ادھر تو کہا ٹھیک ہے جی گھر میں جا کر دو ٹیار سے مچ پڑا کے ادھر آئے یہ بچوانی ہویا وہ دیکھیں گے جب پوری ہوگی تھٹھوں میں اڑھانے لگے ہسی اڑھانے لگے پھر ان کے لیے بچنے کا کوئی راستانے نہیں رہا تو تب اس نے ان پر کسدیوں کے راجہ سے چڑھائی کروائی تب اس نے ان کے اوپر کسدیوں کے راجہ کو نبو نبوکت نصر کو کیا کر دیا ان کے اوپر چڑھائی کرائی لے کر آ گیا اور اس نے ان کے جوانوں کو ان کے پوٹر بون ہی میں تلوار سے مار ڈالا اور کیا جوان کیا کواری کیا بھوڑے کیا پکے بال والے کسی پر بھی کوملتہ نہ کی یہاوہ نے سبوں کو اس کے ہاتھ میں کر دیا کیا شوٹے کیا بڑے پرمیشر کے بون کے سب پاتر اور یہاوہ کے بون اور راجہ اور اس کے حاکموں کے خجانے ان سبوں کو وہ بیبلون میں لے گیا کسدیوں نے پرمیشر کا بون فوق دیا اور یلشلم کی شہرپنا کو توڑ ڈالا اور آگ لگا کر اس کے سب بونوں کو جلایا اور اس میں اس میں کا ستارہ بہمولیہ سمان نسٹ کر دیا جو تلوار سے بچ گئے انہیں وہ بیبلون کو لے گیا اور فارس کے راجہ کے پربل ہونے تک وہ اس کے اور اس کے بیٹوں پتوں کے عدیم جہیں تو لکھا ہے کہ اس نے کسدیوں کے راجہ نے نبوکترسل نے کسی کے اوپر بھی ترس نہیں کھایا ناجوانوں پر بوڑوں پر بجرگوں پر قواریوں پر خدا کے بھون کو بھی کیا کر دیا گیا جلا دیا گیا یرشنم کی سہر پناہ کو کیا کر دیا گیا توڑ دیا گیا سب قیمتی سمان کیا کر دیا گیا جلا دیا گیا وہاں سے قیمتی برطن سونے جاندی کے برطن میں کیا کر دیا گیا سب نبوکتر نصر کیا کر گیا اپنے ساتھ لے گیا جو تلوار سے بات لکلے جو بات گئے تھے ان کو سب کو سیر کر کے وہ لے گئے سب کچھ ختم کر دیا کیوں انہوں نے خدا کی باتوں کو رات کیا تھا انہوں نے خدا کی باتوں کو دوسر جانا تھا بشوقتوں کی ہتھی اڑائی ان کے دوتوں کو جھٹوں میں اڑایا خدا کی باتوں کا نراتر کیا ان کو اپنے جیون میں نہیں لیا اپنے مانی کی چھو میں ٹلتے رہے انہوں نے اسرائیلی لوگوں کی طرف دیکھ کر بھی مرنا نہیں ٹایا کہ وہ اشور کی قلامی میں چلے گئے ہیں وہ اپنی چھو میں ٹلتے رہے انہوں نے خدا کے گھر کو کیا بنا دیا جرمیاں سات باب اس کی ناؤں سے گیا رہا تک جرمیاں سات باب اس کی ناؤں ایس سے گیا رہا تک کی تُسی چوری کروگے خون کروگے جنا کروگے چوٹھی سو کھاؤگے باال لئی تُوہ تکھاؤگے اتے دجھے دیوتیاں دے پچھے جاؤگے جنا نو تُسی نہیں جاندے تد تُسی آؤگے اتے میرے سن مک اس پابن وچ کھلو ہوگے جڑا میرے نام دا اکھووندہ ہے اتے آکھوگے کے اسان شٹکارہ پایا ہے پائی اے سارے کنونیں کم تُسی کر دے جاؤں کی اے کرجڑا میرے نام دا اکھووندہ ہے تو اڈی نگاوچ تاڑویاں دی گفہ بن گیا ہے بیکھو اے میمی بیکیا ہے یہاوا دا واق ہے تم جو چوری ہتیا اور ویبیچار کرتے ہو یوٹھی شبت کھاتے ہو باال دیوتا کے لئے دھوپ جلاتے اور دوسرے دیوتاؤں کے پیچھے جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے چلتے ہو تو کیا یہ اچت ہے کہ تم اس بون میں آؤ جو میرا کہلاتا ہے جہاں یہ اچت ہے چوری کرنے والے ویبیچاری لوگ ادھر ادھر بھاگنے والے لوگ وہاں کی وقتی کرنے والے لوگ جنہیں آپ نہیں جانتے ان کی وقتی کر رہے ہو کیا یہ اچت ہے کہ تم میرے بابر میں آؤ میرے گھر میں آؤ اور اور میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہو ہم چھوٹ گئے ہیں میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ ہم تو ازاد ہو گئے ہیں تو اس جگہ پہ جانے سے کیا ہو گئے ہیں ہم نے اتر سے دعا کرائی ہے تو تو بہت سخت کہتے ہیں بچن کو ماننا پڑے گا ہم اس پاسٹر سے دعا کراری تو دیکھو ہماری بیماری کیا ہو گئی ہے چلے گئی ابھی معلوم بات میں پڑے گا جب ہم تو شوٹ گئے ہیں میرے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ادھر سے تو ہم چھوٹ گئے ہیں یہ تو تو کہتے ہیں کہ دعا کرنے پڑے گی پربو میں ٹلنا پڑے گا میرے سامنے کہتا میرے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم دو تب شوٹ گئے ہیں اور کہ یہ سب گھنٹ کام کریں کیا یہ بون جو میرا کہلاتا ہے تمہاری درستی میں ڈاکوں کی گفہ ہو گیا ہے یہ میرا بون جو خدا کا گار کلاتا ہے اس کو آپ نے ڈاکوں کی کیا بنا دیا ہے گفہ گفہ بنا دیا اس کو بجنس کا ستھان بنا دیا ہے یہ خدا کا گار نے بجنس کا اٹھا بن گیا ہے ڈاکوں کی گفہ یہ شمسی کو خدا کے گھر کے پرتی گیا رہت آگئے وہ سب تک پوچھ کیا کر دیئے الٹا دیئے بیڑ بکریاں سب لے جاؤ روکڑ جتنوں کے باہر سے نکل جاؤ خدا کے گھر سے باہر میرے گھر کو وہ پار کی منڈی نہ بنا میرے گھر کو ڈاکوں کی کیا بنا دیا ہے گفہ بنا دیا ہے اردو میں کیسے لکھا اس کو کیا تم چوری کروگے خون کروگے جناہ کاری کروگے جھوٹی قسم کھاؤگے اور بال کے لئے بخور جلاؤگے اور گیر معبودوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے پیروی کروگے اور میرے حجور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے آ کر کھڑے ہوگے اور کہوگے ہم نے خلاسی پائے تاکہ یہ سب نفرتی کام کرو کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکووں کا گار بن گیا ہے دیکھ خداوند فرماتا ہے میں نے خود یہ دیکھا ہے یہ لینسپ شوڑ رہے تھے دیکھ خداوند فرماتا ہے میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ آپ نے میرے گھر کو کیا بنا دیا ہے ڈاکووں کی گفہ بنا دیا ہے میں نے خود یہ دیکھا ہے تو اسی لیے یہ شمسی نے ان کی بکتی کو کیا کہا تھا پکھانڈ کی بکتی مطی کی نیر پندنہ باب اس کی آٹھ اور نو آئیت اے لوگ اپنے بھلا نال میرا عادر کردے ہیں پر اے نادا دل میں تو دور ہے اوہ ویتھا میری اپاسنا کردے ہیں اوہ منکھاں دے حکمہ دے سکھیا دندے ہیں یہ لوگ ہوتوں سے تو میرا عادر کرتے ہیں پر ان کا من مجھ سے دور رہتا ہے یہ لوگ ہوتوں سے تو میرا عادر کرتے ہیں پر ان کا من مجھ سے کیا رہتا ہے دور رہتا ہے اور یہ فیرتا میری اپاسنا کرتے ہیں کیوںکہ منشوں کی ویڈیو کو جہتے ہیں منشوں کی ویڈیو کو دارمکتہ کا ودیش کر کے سناتے ہیں یہ ہوتو زیوز ان کے دل مجھ سے کیا ہے دور ہے ان کے دل مجھ سے دور ہے تو اس لئے نشایہ نے کہا تھا نشایہ ایک باپ دینا اور چودائے جشایہ ایک کی تیرہ چودائے جکدے جکدے میں تھک گیا ورثیاں انبالی پھر مت لاؤ دوب سے مجھے گرنہ ہے نئے چاند اور وشرامدن کا ماننا اور سباؤں کا پرچار کرنا یہ مجھے برا لگتا ہے مہا سباؤں کے ساتھ ہی ساتھ انرد کام کرنا مجھ سے سہا نہیں جاتا انرد کام بھی کرتے ہیں مہا سباؤں بھی بلاتے ہیں یہ سب ویرد ہیں ایسے چڑھاوے ایسی جا کر سننا ہے سب نے سچے تو ویرد کے چڑھاوے میرے سامنے نہ لے کروں یہ خانٹ کی بکتی کو کیا کرا ہے یہ شمسی نے کیا ہے ان کے ہوت یہ ہوتوں سے میرا عدرکارت نے دل میں سے کیا ہے دور ہے اس کو چھوڑ دو ایسے چڑھاوے کی ضرورت نہیں ہے تو صدقیہ پاچھا نے ویشوقتاؤں کی باتوں کو تُچھ جانا ان لوگوں نے خدا کی باتوں کو تُچھ جانا ہٹھوں میں اڑا دیا تو لکھا گیا ہے جنویہ پنجوے مہینے دے دسوے دن جو بوال دے پاچھا نبوگت نصر دا انویاں بریاسی شاہی زلادہ دا سردار نبوگت نبوزردان جو بابل دے پاچھا دا چاکر سی یروشلم وچ آیا اور یعویٰ دا پاون اور پاچھا دا محل سار سٹیا ہاں یروشلم دے سارے کار نالے ہر مہا پرشدہ کر اس نے آگنال فوق دیتا آگے بھی ڈھارا اور اس کو پڑھ دیں گے ڈھوئے بھول توہے شما دان کولیاں آتے کٹور دان جو سونے دیسن انہ دا سونا اور جو چاندی دیسن انہ دی چاندی جلادہ دا سردار لے گیا اور ہانڈیوں پاوریوں کینچیوں کٹوروں دوپدانوں اور پیتل کے انیہ سب پاتروں کو جن سے لوگ سیوہ ٹیل کرتے تھے وہ لے گئے تسلوں کرچوں کٹوریوں ہانڈیوں دیوٹوں دوپدانوں اور کٹوروں میں سے جو کچھ سونے کا تھا ان کے سونے کو اور جو کچھ چاندی کا تھا تو جو خدا کے کارسے سارے برتنوں کو بھی لے گئے ہو تو برتن خدا کے لوگوں کو آج درساتے ہیں یہ جو کولیاں کٹشیاں اور جن جن جتنے برتنوں کے نام لکھے ہیں شما دان کٹورے یہ خدا کے وچن کی گہری باتوں کو درساتے ہیں گہرائیوں کو بتاتے ہیں جب پربو کے لوگ سیری میں چلے جاتے ہیں ان کے اندر سے وہ گہری باتیں کیا کی جاتی ہیں چورا لے جاتی ہیں شترو وہ ساری گہرائی کی باتیں میں نکال کر لے جاتے ہیں خدا کے گھرائی کی باتیں اور ہانڈیوں پاوریوں کینچیوں کٹوروں دوپ دانوں اور پیتل کے انیہ سب پاتروں کو جن سے لوگ سیوہ ٹیل کرتے تھے ویل لے گئے تسلو کرچوں کٹورے ہانڈیوں دیوٹوں دوپ دانوں اور کٹوروں میں سے جو کچھ سونے کا تھا ان کے سونے کو اور جو کچھ چاندی کا تھا ان کی چاندی کو بھی انگرفتوں کو جو کچھ چاندی کا تھا سارا کچھ لے گئے تو آج اب لوگ پربو کے لوگ سیری میں جاتے ہیں گلہ میں جاتے ہیں پھر وچن اندر جو گھرائیاں ہوتی ہیں خدا کے کلام کی وہ سارا اندر سے کیا کھا لیا جاتا ہے چورا لیا جاتا ہے باہر نکل جاتا ہے کہتے کہ اب تو بچن کچھ یاد ہی نہیں رہتا وہ چوری ہو گیا ہے اندر سے آپ نے رکشہ نہیں کی وہ آیا کیوں آپ گلامی میں چلے گئے آپ نے خدا کی باتوں کو تُوچھ جانا مبتر آتما کی باتوں کو تُوچھ جانا خدا کے بچن کو تُوچھ جانا بشتوں کی باتوں کو تُوچھ جانا اپنی مرضی میں اپنے مانی کی چھاؤں میں سرین کی چھاؤں میں چالتے رہے ایک دن گلامی آن پڑی اسیری آن پڑی وہ سب کچھ جاتا رہا دعا جاتی رہی پہلے تو میں اتنے گھنٹے دعا کر لیتا تھا بہت اناند آتا تھا اب دعا ہوتی نہیں وہ سب جور ہی ہو گیا پہلے تو میں دوسروں سے بڑی بچن سے بات کر لیتا تھا آپ تو اندر سے بچن نکلتا نہیں کہا اندر مال ہی نہیں ہے وہ تو چوری ہو گیا خدا کا بابن جلا دیا گیا ہے آپ خدا کا گھر ہیں آپ خدا کا بابن ہیں آپ اپنی اچھا میں چلیں گے اپنی مرضی میں چلیں گے لوگ کلسیاں اپنی مرضی میں چلیں گی وہ رات کرتی جائیں گی وہ چل جائیں گی وہ جلا دی جائیں گی وہ کلامی میں چلیں جائیں گی وہ سیری میں چلیں جائیں گی وہ وقت آ گیا اصل جو خدا کی اچھا میں ہے وہ سامنے آئیں گے اپنی مرضی میں چلنے والے وہ اچھا میں چلیں جائیں گے وہ سیری میں چلیں جائیں گے وندر سے سارے کٹورے وہ سونے کے برطن وہ گہری باتیں سٹھائی کی گہرائی جو گہری باتیں تھی وندر سے کیا ہو جائے گی چھین لی جائیں گے وہ سب کچھ لے کر چلا گیا وہ کتر اصل خدا کے گھر میں اس نے کچھ نہیں چھوٹا آپ خدا کا گھر ہیں آپ خدا کا گھر ہیں آپ اچھا میں ہیں تو سرکشت ہیں خدا کی سرکشت آپ کو سمالے گی اس کا فضل سمالے گا آپ اچھا میں نہیں ہیں پھر وہ جل جائے گا وہ جلا دیا جائے گا سب کچھ سڑ کے کیا ہو جائے گا راک ہو جائے گا وہ کلیسیا کلیسیا کو بھی خدا کا کر کہا گیا ایک نیچی جندگی کو بھی خدا کا کر کہا گیا تو وہ سب کلیسیایں ڈال لیں کہ اگر وہ خدا کی اچھا کو نہیں لے رہی بچن سے بار ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نیائے آن پڑے اسرائیلی لوگوں کے اوپر بھی نیائے آن پڑا اشور کی گلامی میں چلے گئے جہودہ بنیامین پر بھی نیائے آن پڑا وہ بابل کی گلامی میں چلے گئے ستر سال وہ گلامی میں رہے گئے ایک بار گلامی میں چلے گئے تو پھر نکلنا مجھکل ہو جائے گا آپ پھر کہیں ادھر واگیں گے ادھر واگیں گے میری گریپی کی گلامی ٹوٹ جائے میری بیماری کی گلامی ٹوٹ جائے میری پریشانیوں کی گلامی ٹوٹ جائے یہ گلامی کیوں نہیں ٹوٹ تھی میں نے بڑے بڑے سیف کو سے دعا کرائی ہے آپ نے خدا کے بچن کو نہیں مانا خدا نے آپ کو وہ اس کے لوگ کہلاتے تھے اپنے لوگوں کو اس نے گلامی میں جانے دیا گلامی میں سے نکلنے کے بعد ہی وہ خدا کی اچھا کو صحیح دیتی سے لے پائے صدقیہ جس نے نبیوں کو تجھ جانا ٹھٹھوں میں اڑایا ان کے نبیوں کی ہسی اڑائی اس کا کیا چلوا دوسرا تیاز شتی باوز کی دس ایسے بارندہ اتے اس ورے دے انتویچ نبوگت نسر باتشاہ نے اسنو یعوہ دے پوندے باہ ملے پانڈیاں سے بابل وچ بلالیا اتے اس دے پرہا صدقیہ نو یودہ اور یروشلم ہوتے پادشاہ بنا دیتا صدقیہ اکیاں بھریان دا سی جد او راج کرن لگا اتے اس نے گیارہ ورے یروشلم وچ راج کیتا جرمیاں دس سبار تا بابل دے پاچھا نے صدقیہ دیاں پتران نو اوہ دیاں اکھاں دے سامنے کویا نال یودہ دے سارے سرداران نو ربلا وچ بھڑ سٹیاں اس نے صدقیہ دیاں اکھاں کڑ شدیاں اتے اوہنو بیڑیاں نال جکڑ کی بابل وچ لیایا اتے اوہنو پہرے دے کار وچ اوہ دی موت دے دن تیک رکھیاں پنویں مینے دے دسویں دن جو بابل دے پاچھا نبوگت نصر دا انویں بھڑیاں سی شاہی زلادان دا سردار نبو زردان جو بابل دے پاچھا دا چاکر سی یروشلم وچ آیا ہندی میں پڑھیں گے بیبلون کے راجہ نے صدقیہ کے پتروں کو اس کے سابنے گات کیا بیلون کے پاچھا نے نبوگت نصر نے صدقیہ کے پاچھا کو اس کے پتروں کے سامنے کیا کر دیا گات کر دیا اور اور یہودہ کے سارے حاکموں کو بھی ریبلہ میں گات کر دیا سارے جتنے یہودہ کے پردان تھے جتنے حاکم تھے ان کو ریبلہ میں گات کیا پھر بیبلون کے راجہ نے صدقیہ کی آنکھوں کو فروا ڈالا صدقیہ کی آنکھوں کو نکتال دیا اس نے لکھا گیا آپ نے وہ پھر سے پڑھیں گے پہلے وہ شتی باب اس کی اٹھارہ ایت پہ دوسرا تیار شتی باب میں جب اٹھارہ ایت میں پڑھ رہے تھے کہ صدقیہ نے ٹھٹھوں میں اٹھایا پندرہ ایت سے آگے تھے سولہ ایت پر انہ نے پرمیشر دے دوتا نو ٹھٹھے کی تھی اتھے اونا دیا گلنا دی نندیا کی تھی اتھے اوہ دے نبیاں دا مخاول اڑایا ایتھو تی کہ یعوہ دا گصہ اپنے لوکاں اتھے اجہا پڑھ کیا کہ کوئی دوجہ چارہ نہ رہا پرانتو وہ پرمیشر کے دوتوں کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اس کے بچنوں کو تش جانتے اور اس کے نبیوں کی حسی کرتے تھے اتھا یعوہ اپنی پرزا پر ایسا جنجلہ اٹھا کہ بچنے کا کوئی اپائے نہ رہا پھر وہاں سے جنمعیہ سے بیبلون کے راجہ نے صدقیہ کے پتروں کو اس کے سامنے گات کیا اور یہوتا کے سارے حاکموں کو پھر بیبلون کے راجہ نے صدقیہ کی آنکھوں کو فروا ڈالا اور اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر بیبلون تک لے گیا اور اس کو بندی گرہ میں ڈال دیا وہ مرتیو کے دن تک وہی رہا اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالی اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالی اور شاہ بابل اس کو زنزیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گیا اور اس کے مرنے کے دن تک اسے قید کھانے میں رکھا ٹھٹھے اڑانے والا خدا کے لوگوں کو ٹھٹھوں میں اڑانے والا ہسی میں اڑانے والا کیا کر دیا گیا اس کی آنکھوں کو کیا کر دیا نکال دیا گیا اور مرنے تک کہا رہا بندی گرہ میں گلامی میں قید کھانے میں خدا کے نبیوں کا ٹھٹھا اڑانے والے لوگوں آنکھوں کی روشنی چلے جائے گی آپ پھر دیکھ نہیں پائیں گے جندگی اندھیرہ ہو جائے گی من نے تک کہا رہا قید کھانے میں پھر جہاں مرزی ادھر ادھر با کر دعا کر آتے رہے وہ قید سوٹے گی نہیں وہ گلامی ٹوٹے گی من نے تک لکھا گیا اس لئے یہ شمسی نے کہا تھا جو میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے جو میرے بھیجنے والے کو رد کرتا ہے وہ مجھے اس کے بھیجنے والے کو اب رد کریں گے تو ڈریکٹ کچھ نہیں پا پائیں یہ شکر ڈریکٹ کچھ نہیں دیتے اپنے کھڑے کیے گئے لوگوں کے دوارہ ہی وہ دیتے ہیں یشو نے کہا جس نے مجھ کو دیکھا اس نے میرے پتا کو دیکھا آج جس نے اس کے کھڑے کیے گئے ان کو دیکھنا ہے تو یشو کو دیکھنا ہے اگر آپ ایسے باتیں کرتے رہے تو آگے نکال نہیں گئی پھر آپ نے کہا میرے کو کبھی درشن ہوا نہیں اس کو پتا نہیں کیسے درشن ہو جاتے ہیں آنکھیں نکال لی گئیں کیوں کیونکہ انہیں خدا کی باتوں کو کیا کیا تھا تُچھ جانا تھا ٹھٹھوں میں اڑایا تھا منت تک وہ قید کھانے میرا قید ٹوٹی نہیں اس کا مطلب جب سجا خدا سے نکل آتی ہے خدا کا نیائے پرگڑھونے سے پہلے لاؤٹنا ہے اس دنی کی اور دیکھنا ہے دنی اور لاجر کی کہانی کو دیکھنا ہے دنی کل پر آئے آگ میں کہ کوئی میرے کو میری جیب کے اوپر لاجر کو وہ دیکھ رہا ہے ابراہم کی گود میں کہ میری جیب کے اوپر کیا کریں کھنڈے پانی کا پوٹ ٹائپ بھگو کر رکھ دیں وہ دیکھ رہا ہے کہ لاجر کو اگر میرے گھر میں بیج دیا جائے تو شاید وہ بڑھ جائے تو نے اپنے جیتے جیتے تو اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سمجھایا گھر میں دھنی آدمی تھا گھر میں بڑے پادری آتے ہوں گے یہ در سے مال کھلا ملے گا دان دیتا ہوگا میرے لئے پادری دعا کرتے ہیں معلوم تب پڑھا چلے گا کہ اپنا جیوان تو ابھی پاپ میں ہی ہے وہ تو بس مال لے کر چلے گئے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا ہے بچن کے مطابق اپنے آپ کو کرنا ہے وہ کلپرا ہے کوئی ادھر سے جائے اس کو کہا گیا ان کے لئے نبی اور موسیٰ ہیں موسیٰ اور ان نبیوں کی نہیں سنیں گے تو ادھر سے بھیجے ہو کوئی بھی کبھی نہیں سنیں گے یاد رکھنا ہے سٹوری کو اب پشتائے کیا ہوگا جب ٹڑیا چک گئی باز میں پشتانا پڑے پھر کچھ نہیں ہو سکتا لاؤٹنا ہے تو پہلے لاؤٹیں کیا ہے خدا آج تک میں تیری باتوں کو تُسھ جانتا رہا جانتی رہی آج تک میں نے تیری بشوقتوں کو ٹھٹھوں میں اڑایا ان بشوانیوں کو بشواستے نہیں لیا میں ڈھٹھوں میں اڑاتا رہا اڑاتی رہی اسی لیے خدا ایک 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 دم نیائے نہیں کرتے کتے دیرے دیرے اس کو سودھنے کے لیے پہلے اور کے پاس اپنے لوگوں کو بیٹھتے رہتے ہیں اپنے کلام کو بیٹھتے رہتے ہیں اپنے بچن کو بیٹھتے رہتے ہیں کہ وہ سمجھ لاؤٹا ہے لاؤٹا ہے جیسے ابرانگا بارہ باب پانچ سے لے کر گیا رہا تھا ابرانگا بارہ چپکر اس کی پانچ آیس سے گیا رہا تھا اٹھے تسی اس اپدے شروع پل گئے ہو جس تو تو انو پترا مانگو سمجھایدہ ہے اے میرے پتر تُو پربو دی تارنو تش نا جان اٹھے جان وہ تینو چڑکے تا آکھ نہ جائیں کیوں جو جہدے نال پیار کردہ ہے پربو اہنو تاردہ ہے اتی حریق پتر نو جہنو او قبول کردہ ہے او کونڈے ماردہ ہے کیا رہا ہے تک پانا ہے تُسی سہارا جو کردے ہو اے تاڑے جان دے نمیت ہے پرمیشور تو اڈے نال اجیہا ورکتہ ہے جہاں پترانال کیوں جو او کےڑا پتر ہے جہنو پیوں نہیں تاڑدہ پر جہ تُسی او ستاڑنا بنا رہی جس دے وز سبے سنجی ہوئے ہن تا تُسی پتر نہیں سگو حرام دے ہو پھر ساڑے سریڑک پیوں سن جڑے تارنا کردے سن اتے اساں او نا دا عادر کیتا تا پلا اسی بہت ودیک آتمیا دے پتا دے ادین نہ ہوئے اتے جیوئے او تا تھوڑے دنا دے لئے اپنی سمجھ دے انسار تارنا کردے سن پر اے لاب دے لئے کردہ ہے پائی اسین او دی پویتر تائی وچ سنجی ہوئے ساری تارنا تا اس ویلے اناندی نہیں سگو سوگ دی گل سجدی ہے پر منگرو او او نا نو جڑے او دے نال سدائے گئے ہن ترم دا شانتی دائق فال دندی ہے اور تم اس اپدیش کو جو تم کو پتروں کے سمان دیا جاتا ہے بھول گئے ہو یہ میرے پتر پربو کی تارنا کو ہلکی ہے اس کا مطلب ان کے پاس نبیوں کو بیٹا گیا اسرائیلی لوگوں کے پاس بیٹا گیا ایلیہ علیشہ کو بیٹا گیا جہودہ کے لوگوں کے پاس خدا کے بٹن بیٹے گئے ان نبیوں کو بیٹا گیا لیکن انہوں نے ان کے اوپر تارنا بھی آئی دوسرے راجاؤں کے ہاتھ میں دیئے گئے لیکن انہوں نے پربو کی باتوں کو اپنے جیوان میں نہیں لیا ایک دن نیائے آن پڑا آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کیوں پربو کے لوگ اتنے دکھوں میں چلے جاتے ہیں کیوں وہ نکلتے نہیں ہیں وہ تارنا آ پڑتی ہے جب تارنا آ جاتی ہے پھر سمجھ جانا چاہیے سوکس ہو جانا چاہیے پڑھیں گی یہ میرے پتر پربو کی تارنا کو ہلکی بات نہ جانا پربو کی تارنا کو ہلکی بات نہیں جانا چاہیے اور جب وہ تجھے گڑھ کے تو سہس نہ شور کیونکہ پربو جسے پریم کرتا ہے جب وہ گڑھ کے جب وہ دکھ دے تو پھر ساتھ نہیں شور کیونکہ پربو جسے پریم کرتا ہے اس کی تارنا بھی کرتا ہے اور جسے پتر بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے جسے پریم کرتا ہے اس کو تارتا ہے اس کو دکھ میں جانے جاتا ہے کہ جیسے سمجھ کر کیا ہو جائے لاوٹا ہے تم دکھ کو تارنا سمجھ کر سہلو پرمیشن تمہیں پتر جان کر تمہارے ساتھ برطاب کرتا ہے اس دکھ کو تارنا جان کر کیا کرنا ہے کہنا ہے یہ نہیں ہے کہ پھر دنودل بھاگنا شروع کر دینا ہے بھاگیں گے تو پھر اتنا چکت کر سامنے لبا ہوتا ہے اگر سبکار کر لیتا ہے انسان کے پربو مجھ سے بھول ہو گئی گھٹنوں پہ آ جاتا ہے کہ پھر آج کے بعد میں کبھی بھی یہ باتیں نہیں کروں گا کروں گی دکھ جلدی ختم ہو جاتا ہے تو جب جو ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو جاتا ہے پھر ادھر بھاگ کے دیکھ تارنا پھر کی آف سے آتی ہے اس کو صدارنے کے لیے ہوتی ہے اور پرمیشیر تمہیں پتر جان کر تمہارے ساتھ برطاب کرتا ہے وہ کون سا پتر ہے جس کی تارنا پتا نہیں کرتا جدی وہ تارنا جس کے باگی سب ہوتے ہیں تمہاری نہیں ہوئی تو تم پتر نہیں پر ویبیچار کی سنتان پہرے ہیں پتر نہیں پر ویبیچار کی سنتان حرام دے کہ یہ تارنا نہ ہوئی دنیاوی پتا تو لکھا گیا ہے کہ وہ تارتے ہیں وہ کچھ سمیں کے لیے آپ سہہ لیتے ہیں کہ ہمارا ماں باپ وہ ہمیں جھڑک رہا ہے وہ ہمیں تار رہا ہے وہ ہمیں شٹیستے مار رہا ہے یہ ہمارے ماں باپ اس کو آپ سہہ لیتے ہیں لیکن پرمیشیر اوپر سے جب تارنا آتی ہے دنیاوی تارنا جو ہوتی ہے وہ تھوڑے سمیں کے لیے ہوتی ہے پڑھیں گے جدی ویہ تارنا جس کے باقی سب ہوتے ہیں تمہاری نہیں ہوئی تو تم پتر نہیں پر ویبیچار کی سنتان ٹھہرے پھر جب جب کی ہمارے شریرک پتا بھی ہماری تارنا کیا کرتے تھے اور ہم نے ان کا آدھر کیا تو کیا آتماوں کے پتا کے اور بھی عدیر نہ رہے ان کا ہم نے آدھر کیا کہ آتماوں کے پتا سے دکھ آیا تو پھر زیادہ دین ہونا ہے حلیلیہ حلیلیہ ہاں جی جس سے ہم جیوت رہیں وہ تو اپنی اپنی سمجھ کے انصار تھوڑے دنوں کے لیے تارنا کرتے تھے پر وہ تو ہمارے لاب کے لیے کرتا ہے کہ ہم بھی اس کی پویترتا کے باقی ہو جائیں ورطمان میں ہر پرکار اس لیے تارنا کرتا کہ ہم بھی اس کی پویترتا کے کیا ہو جائیں باقی ہو جائیں اس کی پویترتائی میں ساندھی ہو جائیں باقی ہو جائیں ہاں جی ورطمان میں ہر پرکار کی تارنا انند کی نہیں پر شوک ہی کی بات دھائی پتتا ہے جب دھوک آ جاتا ہے بیماری آ جاتی ہے وہ انند کی بات نہیں لگتی وہ شوک کی بات لگتی ہے تو بھی جو اس کو سہتے سہتے پکے ہو گئے ہیں بعد میں انہیں چین کے ساتھ درم کا پرتیفل ملتا ہے جب وہ اس کو سہتے سہتے پکے ہو جاتے ہیں بعد میں ان کو کیا ملتا ہے درم کا پرتیفل ملتا ہے وہ آرام وہ شانتی وہ آناتی ابھی پہلے سے لاؤتنا ہے تارنا آنے سے پہلے ان کو بھی بخش دیا گیا لیکن وہ نہیں سمجھے وہ گلامی میں چلے گئے تھٹھوں میں اڑانے والے اپنی آنکھیں کھو بیٹھے تھٹھوں میں اڑانے والے عصیدی میں چلے گئے گلام بن گئے وہ گلام بن گئے جنمیہ کا بلاب بلاب گی چار باب اس کیے کریں سونا کے میں بے آج ہو گیا کھرا سونا کے میں بدل گیا پویتر اصطان دے پتھر ہر گلی دے سر اتے کھیرو کھیرو پہ ہوئے سن سونا کیسے کھوٹا سیون دے لادلے پتھر جڑے سونے دے تل ہن کیویں مٹی دے پانڈیاں مانگوں کمیار دے دسکاری سمجھے جا دے ہن سونا کیسے کھوٹا ہو گیا سونا کیسے کھوٹا ہو گیا جنمیہ نے دیکھا کہ یہ تو سونا تھے کیسے گلامی میں چلے گئے ہیں کیسے دکھوں میں چلے گئے ہیں سونا کیسے کیا ہو گیا کھوٹا ہو گیا کھوٹا ہو گیا سونا کی پتھر تھے تو یہ ادھر ادھر کھیرو کھیرو ہو چکے ہیں سیون کے اتم پتھر جو کندن کے تلے تھے جو کمہار کے بنائے ہوئے مٹی تھے سیون کے اتم پتھر جو کندن کے تلے تھے کیسے مٹی ہو گیا اس کا مطلب کب مٹی ہو جاتے ہیں پربو کے لوگ کب جب وہ خدا کی اچھا سے باہر ہو جاتے ہیں جب وہ اس خدا کی باتوں کو تُس جانتے ہیں جب وہ خدا کی باتوں کو رات کر دیتے ہیں سیون کے پھر سے دعا تکو لادلے پتھر اتم پتھر سیون کے اتم پتھر جو کندن کے تلے تھے وہ کمہار کے بنائے ہوئے مٹی کے گڑوں کے سمان کیسے تش گنے گئے ہیں کیسے تش گنے گئے ہیں وہ کمہار کے مٹی کے برطن جو گھڑے بنائے جاتے ہیں اس کے سمان کیسے ہو گئے یہ تو کندن سونے کے تھے یہ تو سونے کے تھے آپ مٹی میں بدل گئے ہیں نرادل کریں اس کے بیجے ہوں کا عادر کریں ان کے مک سے نکلنے والی باتوں کا عادر کریں نرادل کرو گئے تو جو بیجے جاتے ہیں ان کا تو کچھ نہیں جائے گا سد کیا اپنے پتروں کے سامنے لکھا گیا کیا کیا گیا کوہا گیا گھات کیا گیا اس کی پتروں کے سامنے آنکھیں کیا کھاتی گئی نکال دی گئی وہ راجہ تھا گلامی میں چلا گیا من نے تک تک قید کھانے میں کیا کر دیا گیا ڈال دیا گیا آج وقت لوٹنے کا جیسے بھوشوانیوں تین مہینے یہ مت سوچنا کہ ابھی تین مہینے ہیں تھوڑا ایک مہینے اور یہ معلوم نہیں پڑے گا تین مہینے کب گزر گئے آج ہی دن ہے لوٹنے لوٹنے خدا کی باتوں کو تجھ نہ جانا عدین ہو جاؤ تاپیہ ہو جاؤ